بسم اللہ الرحمن الرحیم نوے روز کے الیکشن کا وعدہ ہوا مگر جب الیکشن کا وقت آیا تو کہا جاتا ہے کہ کچھ نامعلوم ایسی وجوہات تھی جن کی بنا پر الیکشن نہیں ہو سکے التوا میں ڈال دیا گیا اس جمہوریت کو جس کے لیے الیکشن کرانا تھی تاریخ کے اوراق کو کھنگا لیں گے آج حارون شید صاحب کے ہمراہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کے اوراق میں کیا لکھا ہے اسے یوم سیاہ کے طور پر بھی بہت سارے لوگ مناتے ہیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے جیالے مگر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے یہ وہ دن تھا جس کو یوم نجات کے طور پر منایا جا سکتا ہے حارون صاحب سے جانیں گے حارون صاحب آج کی تاریخ سوال لیں یقینی طور پر آپ کے ذہن کے سامنے بہت سارے ایسے منظر نامیں گھوم رہے ہوں گے میں چاہ رہی ہوں کہ ہم پانچ جولائی کی تاریخ اور اس سے پچھلے جو دن گزرے تھے چار جولائی کی اہمیت اس سے متعلق بات کریں دیکھئے گزارے یہ ہے یہ نہ یوم سیاہ ہے نہ یہ یوم نجات ہے یہ عبرت حاصل کرنے کا دن ہے پانچ جولائی پانچ جولائی اور بہت سے دن ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی سانیہ ہوتا ہے کوئی پھانسی چڑھتا ہے کوئی ہوا میں زیادہ کی طرح قتل کر دیا جاتا ہے کوئی سکندر مرزا کی طرح جلاوطن ہوتا ہے کوئی فروض خانون کی طرح برطرف کر دیا جاتا ہے کوئی اکثر وہ کبرا سوائے قائد عظم کے لیا قدل خان تو وہ شہید کر دیا جاتا ہے ان کا معاملہ باقیوں سے الگ ہو گیا تو کوئی بے نظیر کی طرح بے بسی سے جیسے کوئی راہ چلتا مسافر مارا جائے بیچاری ماری گئی ٹھیک ہے اس پہ تو ذرا افسوس ہوتا ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں عبرت کے مقامات اس پہ غور کرنا چاہیئے اور غور کرنے کے شرط اول یہ ہے کہ آپ نفرت اور تاثب اپنا جو ہے یا محبت جو ہے اس کو ذرا اٹھا کر رکھ دیں تجزیہ نفرت اور محبت کے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر کسی شخص کو بھٹو سے عقیدت ہے جیسے کہ ہمارے بہت سے دوستوں کو ہے جو ان کا حق ہے ان کا معاملہ ہے تو وہ بھٹو کی شخصیت کو سمجھ نہیں سکتے وہ جتنے بھی اس کے غلط فیصلے ہوں گے وہ اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر لیں گے اور کچھ لوگ ہیں انہیں اس سے نفرت ہے وہ کہیں گے وہ غدار تھا جو کہ وہ نہیں تھا بلکل بھٹو کو غدار کہنا جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اس نے غداری کوئی نہیں کی اس نے اقتدار پرست بزرور تھا لیکن جو وہ پاکستان کا اکبران بنا تو اس نے امریکہ کو بھی ٹھکانے پر رکھا انڈیا کو بھی ٹھکانے پر رکھا جہاں انہیں رکھنے چاہیے دیکھئے کیا چیز ہلاک کرتی ہے انسان کو آدمی کو اس کی عرض ہلاک کرتی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے یہاں علاقت جو عربی میں اوربانوں میں اردو میں اوربانوں میں ہے تباہ کر دیا برباد کر دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی دیکھئے بھٹو جو ہے وہ اس کے بہت شخصیت کے متنوے پہلو ہیں بریلینس ہے ایسی بریلینس ہے زانت یعنی اس کو زانت اس لفظ پورا نہیں اترتا زکاوت ہے زکاوت ایسی تیز نگاہ ہے کہ کوئی حد دیں ایسے آدمی جو ہے وہ مہمجو ہوتا ہے جب ایک بریٹش ڈپلومیٹ نے اسے دیکھا میں نے زیادہ پوری کوشش نہیں کہ پوری کوشش کرتا تھا مجھ اس کا نام میں مل جاتا اور وہ ساری ریفرنس میں مل جاتا ہی سینٹ ای ٹیلیگرام ٹو انگلینڈ جہاں اس کو یہ وہ ٹیلیگرام بھیج دیتے ہیں نا وہ کوڈ ورڈ میں بعد میں وہ چھپ بھی گئی تھی یعنی بھٹو کی زندگی میں چھپ گئی تھی اس نے لکھا ہیس بارن ٹو بی ہینگڈ ان کے خیالات کی وجہ سے طرز فکر کی وجہ سے خیالات تو ان کے کیا تھے اس کو کوئی خیالات نہیں تھے یہ ایک بٹوئزم اور فلسفی اور سوشلزم اور اسلامی سوشلزم خیالات وغیرہ کچھ نہیں تھا خیالات ان کی ذات اگرائمی تھی اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نے سوچا وہ اپنے زمانے کو جانتے تھے جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے اس کی امریکہ سے روز سے چین سے فرانس سے فاریس سے میڈلیس سے لیٹن امریکہ سے وہ ان کو جانتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے تھے بہت پڑھتے تھے بہت تھوڑی دیر سوتے تھے اور بہت ان کی کنسٹریشن ہائی تھی اور وہ مدلہ بے نظیر کا تو وہ جو لوگ ان کے قریب رہے وہ کہتے ہیں اڑھائی تین منٹ سے زیادہ نہیں تھا نواز شریف کا دو منٹ دو منٹ بھی میرا حل کچھ رہا دیتے ہیں عمران خان صاحب کا میرا حل مشکل سے مشکل سے سوا منٹ ہوگا فوکس ٹائم قائد آدم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے چار گھنٹے گفتگو کرتے رہیں یا پانچ گھنٹے گفتگو کرتے رہیں تو ان کا فوکس کم نہیں ہوتا تھا وہ ایکسپشنل ہے بھٹے سا فوکس تھے لیکن کیا ان کوئی بہت پختہ اخلاقی اصولوں پر چلنے والے آدمی تھے نہیں تھے میرا خیال ہے کہ شخصیت پر بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کارنامے بارا رہا ہے کچھ کارنامے یقینی طور پر کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں نہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے نہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے وہ تو بدلت تاریخ ہے کوئی بھی تاریخ کا طالب ہے اور اگر اس سے انکار کرتا ہے تو جہل کا مرتقب ہوگا ایٹمی پروگرام بھٹو نے بنایا انہوں نے ایٹمی پروگرام سے پہلے بھی ایک کارنامہ انجام دیا اور وہ بہت بڑا کارنامہ تھا پاکستان ایک کشتی کی طرح لرز رہا تھا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا مشرقی پاکستان الگ ہو چکا تھا اندرہ گاندھی مغربی پاکستان کو فتح کرنا چاہتی تھی اس میں امریکہ رکاوٹ بنا اس لیے کہ وہ روس کے حلیف تھے نا اس وقت اور وہ امریکی سم آؤ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے بیسے خاتمہ تو خیر آسانی سے نہ ہوتا ہے یہاں تو فوج وہ وہاں تو ایک ڈوین فوج تھی یہاں ایک ڈوین فوج تو نہیں تھی یہاں آتے تو ہو سکتا ہے تماشا کچھ کا کچھ ہی ہو جاتا ویسے تو ڈاکہ بھی نہیں فتح ہو سکتا تھا ڈاکہ بھی اگر برگریر سلطان کو دے دیتے تو ڈاکہ فتح نہیں ہو سکتا تھا اس کی تفصیلات موجود ہیں اس کا یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات بیان کروں کسی روز اس کی بھی تفصیلات بیان کریں گے انہوں نے اس لرستی ہوئی کشتی کو سنبالا اور پانی ہمبار ہو گیا انہوں نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا جس کو بعض لوگ بہت برا معاہدہ سمجھتے شملہ معاہدہ کو میری ذاتی رائے مختلف ہے ان حالات میں اس سے بہتر معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا اپنے جنگی قیدی چھڑا لیے اپنے علاقہ واپس لے لیا البتہ اس کو کشمیر پہ ایک رہائت دی کہ یہ دو طرفہ معاملہ یہ بین الاقوامی معاملہ نہیں ہے تو بین الاقوامی معاملہ بھی اگر وہ رہتا تو کون سے انڈین کشمیر سے دستبردار ہونے کے لئے تیار تھے پہلے دن سے ان کی پالیسی ہے کہ پاکستان کو دبا کر رکھا جائے اور مہمکنہ ختم کر دیا جائے انہوں نے مشرقی پاکستان کو الگ کیا مشرقی پاکستان وہاں عامی ناراضگی کی وجہ سے الگ نہیں وہ ایک وجہ اگر انڈین آرمی انٹر نہ ہوتی تو وہ الگ نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے اس کے بعد سندھ کو الگ کرنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے پونہ سے بمبئی تک کیمپ لگایا اور اس میں سندھ انتہا پسندوں کافی ہنڈرڈ سندھی ویسے ہی محبے وطن ہے جیسے باقی سب ہیں سب ہی محبے وطن ہوتے ہیں بلوج پشتون پنجابی چترالی کوہستانی سب محبے وطن ہوتے ہیں وہ تو کچھ چند لوگ غدار ہوتے ہیں چند لوگ غدار ہوتے ہیں ناراضی غداری میں بدل جاتی ہے یہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے یہ ذاتی مفادات ہوتے ہیں یہ شخصیت مسکھ ہو جاتی ہے یہ ایکسپلائٹ کر لیا جاتا ہے لوگوں کے جذبات کو پھر دادو کی پہاڑیوں میں ایم کی ایم کے لوگوں کو انہوں نے تربیت دی جو ہی یہ جو چند سو یا چند درجن وہاں سے انڈیا سے وہ آئے تھے دیکھئے پاکستان کو پہلے تو انہوں نے مستحکم کیا کہ اس کو سٹیبل کیا اسلامی سربراہی کانفرس بلائی اسلامی سربراہی کانفرس کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بنیاد انہوں نے نہیں رکھی نہیں نہیں انہوں نے بلائی کانفرس یہاں اسلامی سربراہی کانفرس موجود تھی اس سے پہلے کئی بار ہو چکی تھی مگر جس آن بان سے انہوں نے کی اس سے اسٹیبلیٹی آئی انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا بھٹو جیسا آدمی ہی ایٹمی پروگرام شروع کر سکتا تھا اسے زیاو لکھ نے مکمل کیا اور زیاو لکھ جیسا شخصی اسے مکمل کر سکتا تھا زیاو لکھ تو مانتا ہی نہیں تھا نا کہ ایٹمی پروگرام ہے زیاو لکھ کے سامنے آپ یہ رکھ دیں انک یہ انک ہے وہ کہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں انک نہیں ہے کیونکہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے اب تو ہمیں یہ بتایا نا کہ ایٹمی پروگرام بھٹو نے بنایا بنیاد بھٹو اور نواز شریف نے اس نے بنیاد رکھی بھائی اس پہ تک بضاحت کرنے کی ضرورت کیا ہے ہیوری بڈی نوز یہ ایک سو بیزد سچا ہی ہے کہ اس نے بنیاد رکھی اور بہت مشکل حالات پہ رکھی بنا جاؤ لکھ نے ہم تو اب یہ کہا جاتا ہے نا بھٹو اور نواز شریف نواز شریف کو دونوں نے کبھی جانے بھی نہیں دیا وہاں نواز شریف وہ چھوٹے ہیں نواز شریف ایٹمی پروگرام جہاں پیٹمی پروگرام تھا کبھی اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں بے نظیر بے نظیر بے نظیر بے نظیر وہاں غلام ساخن جاتا تھا بنیاد اس نے رکھی زال اکنوں سے مکمل کیا یہ دونوں جب ایک جیسے تھے تو پھر ساتھ کیوں نہیں چل سکے ساتھ کیوں نہیں چل سکے جب یہ دونوں ایک جیسے تھے بھٹو صاحب نے آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب ہی شروع کر سکتے تھے مکمل زیاء الحق صاحب ہی کر سکتے تھے پھر یہ دونوں کیوں نہ چل سکے نہیں دونوں کو چلنے کا کیا سوال ہے وہ ایک کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے یہ تو سوال ہی غیر متعلق ہے زیاء الحق صاحب وفادار سنگے جاتے تھے یہ کہانی ہے اس کہانی میں نے وہ رکاوٹ نہ ڈال لیا اچھا زیاء الحق نے اسے مکمل کیا میرے ذہن میں 83 تھا لیکن وہ وضاحت کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے 84 میں کول ٹیسٹ کیا 84 میں کول ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے اور آپ کو یاد آیا ہے کہ کب اس نے راجی افغاندی سے کہا کہ بموں سے اڑا دوں گا جب ہم افغانستان میں الجے ہوئے تھے جب ہم افغانستان میں الجے ہوئے تھے اور انڈیا آپ فوجیں سارت پر لے آیا تھا تھوڑی سی فوجیں نہیں لایا تھا بالکل اسی طرح لایا تھا جیسے ایک ملین آرمی مشرف کے زمانے میں بھی ایک دفعہ لایا تھا صحیح مشرف نے بھی اس وقت مضبوطہ صاحب کا مظاہرہ کیا لیکن مشرف کے پاس تو بہت کچھ تھا مشرف کے پاس تو وہ ایٹمی دمکے ایٹم بند تو تھا ہی میزائل بن چکے تھے لانگ رینج میزائل تھے اور مشرف کے پاس وہی فوج تھی نا صحیح یہ وہ فوج ہے مشریف پاکستان میں تو فوج کو لڑنے ہی نہیں دیا گیا اچھا جی بھٹو صاحب نے یہ کیا ایٹمی پروگرام بنیاد کی بنیاد رکھی بھٹو صاحب نے اپنا آئین دیا انڈیا کو اور اس کو ٹھکانے پر رکھا بھٹو صاحب نے آئین دیا جو کا نہایت امدائن یعنی عمل نہیں اگر ہم کرتے وہ دوسری بات ہے 73 کا آئین بہترین ہے جس پہ ساری قوم نے اتفاق کیا جس میں ایک میمبر کے سوا سب نے اس پہ دسخط کیے وہ ایک بیٹر آدمی تھا اس نے دسخط نہیں کہ اس کو چھوڑے جس پہ تمام پارٹیوں نے تمام مسالق اور مقاطب فکر نے اس پہ دسخط کیے جو ایک بہترین آئین ہے اگر عمل کریں بغی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ آئین مکمل کرنے کا فوراں بعد اس میں انہوں نے چیترہ امیم کی اپنے ٹو تھرڈ میجاریٹی کے بل پر یعنی یہ ارادہ صاحب ہی ظاہر کر دیا کہ آئین پر عمل کرنے کا میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا یہ تو ہے ان کے کارنامے اب ان کے دیکھیں کہ ان کی پلٹیکل لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کامزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا جو آپ دیکھ رہی ہیں سب کچھ میرے ذہن میں اللہ کا فضل و کرم سے کچھ پوچھنے کے لئے میں نے بھی رکھا ہوا ہے کچھ پوچھنے کے لئے ضرور رکھا ہوا ہے میں نے دیکھئے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی کا علم ہے پڑے لکھے تو وہ بہت ہے یعنی اگر اس میں کوئی معذرہ ہو سکتا ہے تو قائد اعظم سے ہی ہو سکتا ہے ان کا ذہانت میں بھی اور پڑے لکھے ہونے میں بھی قائد اعظم میں تو زندگی پر ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بھلا جھوٹ بھولنے کے الزام بھی نہیں لگا خیانت کا خیال ان کی خال میں داخل ہونے کی جورت نہیں کر سکتا تھا اور وہ تو ایک وعدہ یہ بھی نہیں کوئی تلاش کر سکا آج تک کہ انہوں نے آٹھ بجے کھانے پہ پہنچنا تھا تو وہ نو بجے پہنچے ٹھیک ہے نا ایک سری نگر کا واقعہ ہے اس کی انہوں نے وضاعت کی میں بیمار تھا اور پہنچنے سے پہلے میں سے پیغام بھیجا اور اگلے دن اپنے میزبانوں کو ریکویسٹ کر کے بلایا مادرت بھی کی کھانا بھی کھلایا تو وہ تو ایک اخلاقیات کے لہکتا ہوا استعارہ ہے ان کا کیا کہنے ذہین فتین پڑے لکھے تو یہ بہت تھے دنیا کو جانتے تھے ٹھیک ہوتا کیا ہے جب ایک آدمی یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ وہ تاریخ بنا سکتا ہے بدل سکتا ہے تو پھر دو طریقے ہیں ایک تو ہے پوزیٹیو طریقہ مصبت انداز فکر اس کی بھی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں قادیہ دن کی مثال موجود ہے اب میں تاریخ میں لمبے چوڑے تذکرہ کروں گا اس کی ضرورت نہیں ہے ایک مصبت کسی بھی کام کو کرنے کا ایک مصبت طریقہ ہے اور کسی بھی کام کو کرنے کا ایک منفی طریقہ ہے بھٹو صاحب کے سرانے کے نیچے جو کتاب پڑی رہتی دیکھی جاتی تھی اس میں ایک تو تھی ہٹلر کی خودنوشت اچھا ایک وہ پڑھتے تھے مکیوالی کو چیک یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ نفرت تاثب اور منفی عربوں سے اور چالاکی سے بہت زعانت سے کہہ لیں چالاکی ذرا سخت لفظ ہے دنیا کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے ان سب کے جو پیرامیٹرز ہیں فریم اف ریفرنس ہے اندازہ فکر جو طرز احساس ہے اس میں اس ذات باری تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ خدا کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے اللہ جانتا ہے کتنا مانتا تھے مانگر کوئی ذکر نہیں تھا نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا نہ ان تمام اصولوں کا جو انسانی تاریخ میں کار فرما رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنی ذانت سے میں نے اقتدار حاصل کیا اور یہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان توڑنے کے چار قصور وار ہیں سب سے بڑھ کر تو یا یا خانی ہے خوج کے سربرات ہے اور ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ مجھے صدر بنایا جائے اور یہ کہے کہ میں ملکہ برطانیہ جیسے صدر نہیں بنوں گا ان کا کیا حق تھا حالات خراب ہو گا ہے آپ نے ٹیک آور کر لیا قوم نے برداشت کر لیا اب آپ نے الیکشن کرا لیے اب جو آدمی جیت گئے اس کو اقتدار دے دیں دوسرا ذمہ دار کون تھا دوسرے ذمہ دار ذلفکار علی بھٹو تھے جنہوں نے کہا کہ میں ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوں دوں گا جو جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا یہی الفاظ یہی الفاظ اور جو جائے مینار پاکستان پر اور جو جائے وہ ایک طرف کے ٹکٹ لکے جائے اتنا زمانہ گزر گیا ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی شہادت دے سکا ہے کہ اس کے باپ کو بھٹو نے نہیں قتل کر آئے تو کس نے کر آئے تھا کوئی اس کی ذاتی دشمنی ہوگی وہ بھی معلوم کی جائے سکتی تھی کوئی سی نے سازش کی ہوتی پیپلز پارٹی خود بھٹو صاحب اقتدار میں رہے اس قتل کے بعد تین سال تک تو وہ تلاش کر لیتے نا ویسے نشانہ تو وہ تھا ان کے والد تو نہیں تھے نشانہ تو احمد رضا کسوری تھے کسوری ہے جلہ بندہ جلہ میں پیار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چل بیٹھا ہوگا آپ کے ساتھ کار میں یہاں رائی ونڈ روڈ سے چلیں ابھی بھی آج بھی اس کی یہ حالت ہے تو چلیں تو ادھر جب پہنچے اپنا شوکت خانم ہسپتال کے پاس وہ کہہ گا گاڑی روکو میں نے پہدر چلنا ہے احمد رضا کسوری من موجی من موجی بس وہ چلا وہاں سے اپنا پیدر چل پڑا اب وہ ٹارگیٹ تو اس کو دے چکے تھے ایف ایس ایف کو ان کی آپ کو پتا بٹو صاحب کی ایک ذاتی فوج بھی تھی ایف ایس ایف کے بارے میں میں سوال کروں گے ایک چھوڑی سیبریک ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پیسے پریگام میں ہم آپ کو خوشحام دیت کہیں گے آپ نے آنونسا پریگ سے پہلے بات کی ایف ایس ایف کی اس فورس کے قیام کی وجہ کیا تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہاں زاتی فوج بنائی نا زاتی فوج بنائی نا مثلا ان کے کچھ ساتھیوں سے جن سے وہ ناراض تھے اب یاد نہیں دز تھے بارہ تھے پندرہ تھے افتخار تاری یاد ہیں ایک دو نام اور بھی یاد آ جائیں گے ان کو پکڑا پکڑ کے دریائے جیلم کے کنارے دلائی ایک جگہ ہے وہاں ایک کیمپ ہے اس میں رکھا اور مکر گئے صاف کہہ دیا ہے نہیں ہم نے نہیں پکڑا جب وہ بٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ان کو ریا کر دیا اور ان میں ایسے بھی تھے جو واپس پیپلز پارٹی میں گئے واپس آئے اور پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اس میں کچھ ہے ایک دو تین نے وہ کیوں کیا کیوں غلام اپنے آقا کے اندازت سر سے سوچتا ہے اپنے سر سے تھوڑی سوچتا ہے صحیح افتخار تاری سے البت ہے جب میں نے پوچھا افتخار تاری کی تو اپنی شورت اچھی نہیں تھی تو بعض لوگ تو سخت الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتے تھے میں نہیں کروں گا اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن وہ خاندان بڑا تکڑا تھا والد ان کے ڈسٹرک بار کے پریزیڈنٹ رہے تھے اور وہ خود بھی ذہین آدمی تھے ذرا ان کی شورت یہ تھی کہ طاقت استعمال کرتے ہیں لیکن میں جو باتیں بہت سنیم اگر یہ نہیں سنا کہ کسی کو مار ڈالا ہو یا کسی کو زخمی کیا ہو یہ لیکن یہ دب دبا ان کا بہت تھا افتخار تاری سے البت ہے جب میں نے پوچھا کہ اب آپ واپس جائیں گے تو اس نے آس کے کہا کہ جنگلی کبوتر بھی کبھی وہ اڑا دیں تو واپس آتا ہے کبوتر اڑ گیا ہے واپس نہیں آئیں گے لیکن ایک دو اس میں سے جندلائی کیمبرہ ہے بھئی فوج کی ایف ایس ایف کی کیا ضرورت تھی پولیس موجود ہے فوج موجود ہے رینجرز موجود ہے ایف سی موجود ہے تو ایف ایس ایف کا کیا کام ایف ایس ایف کا کام اس لیے تھا کہ ان کو جو ذاتی حکم دیا جائے وہ اس کو پورا کریں ایف ایس ایف کے لوگوں نے قتل کیا اور پھر جس لڑکے کے ذریعے وہ قتل کرایا تھا اسے بھی قتل کیا ثبوتی مٹا دیئے نشانی بات کیا ثبوت مٹا دیئے نا اسی لیے قانونی حد تک جب آپ قانونی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں تو مقدمہ پوری طرح ثابت نہیں ہوتا جو گواد ہے گواہوں سے تو یہ کہا کہ آپ گواہی دے دیں آپ کو بعد میں ہم آف کر دیں گے لیکن پریشر اتنا تھا کہ انہیں بھی فانسی دینی پڑی اخبار نویسوں کا کیا تھا اخبار نویسوں کے ساتھ بھی سنائے بھٹو صاحب کی کافی چپکلش رہی اخبار کون سے تو اخبار نویس کون سے مجیب شاہمی جیل میں حضان قریشی جیل میں عجاز حضان قریشی جیل میں حسین کی مطلعہ یہ عذاب میں حدیثان بند ہو گیا جسارت بند ہو گیا صلاح الدین جیل میں اخبار نویسی بھٹو کا دور اور اخبار نویسی جمہوریت تھی ہے ڈکٹیٹر شیپ کون سی جمہوریت جمہوریت کیا ہوتی ہے انہیں سیول یاج کو گرفتار کرا دیا محمود علی قصوری محمود علی قصوری نہایت کا فید شاہر انسان تھے نہایت ہوتی ہے نا ایک طبیعت ہوتی ہے نا لیکن اخبار نویس کا مقدمہ ہو پولٹیکل ورکر کا مقدمہ ہو سیاسی جماعت میں پابندی کا مقدمہ ہو کسی مظلوم کا مقدمہ ہو ایک رپے حفیظ نہیں لیتے تھے یعنی شرافت دیکھیں ایک آدمی اپنا پیسہ بچا بچا کر رکھتا ہے جو اس نے محنت سے کمایا ہے لیکن ایک رپے حفیظ نہیں لیتے تھے ایک رپے حفیظ وکیل کے پیسے منشی کے پیسے بھی نہیں لیتے کوئی دنیا میں میں نے وکیل نہیں دیکھا جو منشی کے پیسے نہیں لیتا منشی کو تو پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہ منشی کو بھی جیب سے دے دیتے تھے یہ ہمارے مشہور کالمیسٹ عبدالقادر ازن صاحب بزرگ کب تو ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا وہ ذمہ دار خاندان سے ہے ان کو پتا ہے آداب کیا ہے مقدمہ لڑنے کے انہوں نے کہا نہ بھائی آپ نہیں دے سکتا منشی کو جماعت اسلامی کے مقدمہ لڑا نہ انہوں نے کوئی تعلق نہ واسطہ انہوں نے کہاں رکھا بڑے آدمی کو بھٹو صاحب سے عمر میں وہ پندرہ بیس سال کم از کم بڑھے تھے زیادہ بڑھے تھے ویسے بھاری جسم تھا بھاری آواز تھی ریسپیکٹڈ بہت تھے بھار سے پڑھے تھے خاندان کی بھی بڑی عزت تھی مطلب یہ آپ اندازہ لگائیں نا کہ ان کے خاندان کی شادیاں جن خاندانوں میں ہوئیں وہ بھی موزز ترین خاندان تھے بھرے صغیر کے نسل در نسل انہیں موزز آدمی سمجھا جاتا تھا ان کو چونہ منڈی میں رکھا اور بجلی بند کر دی اور گرمیوں کے پاس ڈاکٹر نظیر کو قتل کرایا ڈاکٹر نظیر وہ آدمی تو ہوموپیتھک ڈاکٹر اور جاگیرداروں کو ہرا دیا ہوموپیتھک ڈاکٹر بیچاری کی بساعت ہوتی کیا ہے لیکن وہ اس کو لوگ ڈاکٹر تھوڑی سمجھتے تھے اس کو تو لوگ پیر مانتے تھے پیر ہی نہیں تھے وہ زیادہ آدمی تھے خدر کا اپنا بھورے خدر کا کرتا اور سفیت شلوار پہنتے تھے اور جب وہ بات کرتے تھے تو لگتا تھا یہ آرس آدمی کے حساب سٹینلس سٹیل کے بنے ہوئے ہیں خوف اس کو چھو کے نہیں گزرتا اور ان کو قتل کرا دیا ان کو قتل کرایا سعید رفیق کے باپ کو قتل کرایا اکبر بکٹی صاحب سے میں نے خود پوچھا کہ سر یہ جو خبریں چھپ رہی ہیں کہ آپ سے کہا چہدری زہور علیہ کو وہاں رکھا بلوچستان کی جیل میں جو بترین جیل ہے جہاں ہال لاکھ گھر میں پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ سے کہا بکٹی صاحب سے بہت میری ملکاتت تھی اور بکٹی صاحب میں ایک خوبی تھی بہت خامی ہیں تھی بہت عجیب و غریب آدمی تھے جھوٹ بلکل بکٹی صاحب جھوٹ بولنے کو شرف انسانی کے بلکل خلاف سمجھتے یعنی کسی کے خلاف ہوں غصے میں کوئی لفظ کہہ دے سخت وہ دوسری بات میں نے کہا کیا آپ سے بٹو نے کہا تھا حضور علیہ کو قتل کرا دیں انہوں نے کہا جب وہ اس کو کوئیٹا سے منتقل کر رہے تھے کسی دوسری جیل میں شاید کراچی میں راستے میں قتل کرا دیں انہوں نے کہا میں بلوچ ہوں یہ تو پتہ نہیں کس قسم کے بلوچ ہیں اتا اللہ مینگل سردار اتا اللہ مینگل کی سبائی کمہ کیوں دھوڑی گئی اس کا بیٹا لا پتا اجمل خٹک کا بیٹا قتل ہوا میں سٹیج بے گڑا تھا تیس مارچ انیس سو تیہتر کو اس جلسہ گاہ پہ چاروں طرف سے گولیوں کے بارش ہوئی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے گولیوں کے بارش کی دس بارہ پندرہ بسیں تھیں یا تیس چالی تھی میں گن تو نہیں رہا تھا ان کو آگ لگا دی نو یا دس یا گیارہ آت ہے بارہ تھے آپ فگر اتنے عرصے کے بعد یاد نہیں رہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے اے این پی کے کارکن جو ہے وہ قتل کیے گئے اجمل خٹک اس دن بھاگ کے افغانستان گئے لسانی بنیادوں پر یہ امن تباہ کیا لسانی بنیادوں پر کیا پوزیشن کا مشتر کا پوزیشن کا جلسہ تھا اس دن رات کو پیر پگاڑا نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہم اس آسمان کے ان لفظ آسمان استعمال کے میں بڑا آران وہ انگریزی بولتے تھے اس زمانے میں ہم اس آسمان کے ایک جیسے فرزند ہیں وہ اللہ کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس کا حساب لیں گے اسے ڈرتے تھے پیر پگاڑا سے ڈرتے تھے ٹھیک ہے اب وہ اپنے ساتھیوں کے کیا ساتھ سلوک کرتے تھے اس کی کچھ باتیں بتا سکتا ہوں کچھ ایسی ماہیوب ہیں جو نہیں بتا سکتا ملک سلیمان کا مسئلہ تھانے میں بلائے ان کے اپنے امنے تھے کوئی مجھے یاد نہیں پڑھتا کیا ناراضگی اور تھانے میں ان کو زلیل کیا جتنا کرتے پارٹی کے سیکٹری جے رہیم پہ جا کے ایف ایس ایف کے لوگوں نے مارا پیٹا ان کے بیٹے کو مارا پیٹا گھٹو صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ براہ راز دھمکیاں دیتے تھے کہ میں کمزور ضرور ہوں مگر میری کرسی کمزور نہیں ہے یہ تو آخری تقریر آخری دنوں کی تقریر میں سے یہ تو جاؤ لکنے بھی کہا تھا جب آدمی یہ کہے نا کہ میں کمزور ہوں لیکن میری کرسی بڑی کرسی بڑی منزبوک جائے تھے اس دن تو وہ گیا نا وہ تو جیس دن جاؤ لکنے یہ فکرہ کہا میرے مروم دوست فاروق گلانی جو ہمیشہ میرے دل میں آباد رہے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو انہوں نے کہا بھائی جاؤ لک جا چکا ہے اب آئندہ کی سوچو کیونکہ یہ فکرہ اس نے کہہ دیا ہے اس سے ملتا جلتا فکرہ بھٹو نے کہا تھا کیونکہ فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں زمین پہ تھوڑی ہوتے ہیں جب کوئی آدمی کہے میری کرسی کرسی کیا ہے یہ کرسی مجھے دفتر نے دی ہوئی ہے دفتر والے کل مجھے کہیں کہ آپ نہ ہیں تو کونسی کرسی اگر اللہ ان کے دل میں یہ ڈالے کہ اس کو رہنے دو تو میں یہاں ہوں اگر دفتر والے کو دل میں اللہ یہ ڈالے کہ یہ بندہ اس سے سوٹ نہیں کرتا تو میری کونسی کرسی ہے وہ زمین پہ کسی کو کچھ ہے ہی نہیں یہ قومیانے کے جو پالیسی تھی بھوٹو صاحب کی اس پہ بڑے تنقید ہے قومیانے یہ تو پروگرام تین دن ہونا چاہیے اگلے ہفتے پاکستان سات فیصد کی شرح سے ترقی کر رہا تھا سات فیصد شرح ترقی کو آپ معمول ہی نہیں سمجھیں چین نے سات فیصد پہ کیا ترقی سات فیصد پہ کچھ ایک سو میں جب سات چامل ہوتا ہے اگلے سال ایک سو سات پہ سات پرسنٹ ہوتا ہے اگلے سال ایک سو چودہ پہ سات پرسنٹ ہوتا ہے اگلے سال ایک سو ایکیس پہ سات پرسنٹ ہوتا ہے زندگی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں اتنی انرجی آ جاتی ہے دنیا کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے اس سات پرسنٹ کے سات چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور ممکن ہے کبھی پہلی معیشت بن جائے پاکستان سات پرسنٹ پہ ترقی کر رہا تھا بوٹو صاحب کے زمانے میں شرح ترقی کیا تھی جو آپ نا بوٹو کے جیسے برگزیدہ شخصیت عمران خان صاحب کے دور میں اس حد تک کم نہیں کرونا سے پہلے جو تھی نا دوڑائی پرسنٹ بھئی کار خانے سب قومیالی ہے چلو کار خانے تو ایک الگ بیعث ہے نا وہ بھی غلط کیا وہ کار خانے ہیں انہوں نے بنائے تھے نا اپنے پیسوں سے اگر انہوں نے ٹیکس نہیں دیا تھا دو ٹیکس لے لیں اگر انہوں نے کوئی غلطے کی تھی مزدوروں کے حقوق تھے بولے لے تھے کار خانے آپ کیسے قومیال سکتے تھے اور ان کی اتنی تظلیل کی ان سے پاسپورٹ چھین لیے پھر ایک فنکشن میں ان کو پاسپورٹ دی اور کیمرے پر دکھایا یہ عارو رشید ہے اس کی ویکٹری تھی ٹیکسٹائل کی مطلب میرے جیسے کوئی آدمی کوئی عارو رشید اور یہ اس کو چابی واپس کی اس کا نتیجہ کیا نکلا سرمایہ سارا ملک سے باہر چلا گیا بھائی کار خانے کے چیز سے لگتے ہیں پیسے سے ڈنگ شاوپنگ نے کے دور میں ترقی ہوئی موزتوں کے دور میں نہیں ہوئی موزتوں کے دور میں شرع ترقی یہی تو ایک دو فیصد تھی ڈنگ شاوپنگ کے دور میں سات پرسنٹ ہو گئی تو ڈنگ شاوپنگ کے پاس پیسہ کان سے آیا وہی کروڑوں چینی جو ملک سے باہر تھے کچھ انقلاب کے وجہ سے چلے گئے تھے کچھ ویسے جیسے پاکستانی جاتے ہیں روزگار کے لئے کچھ فاریسٹ میں تھے کچھ امریکہ میں تھے کچھ برطانیہ میں تھے بھٹو صاحب نے پاکستان کی معاشی ترقی نہ صرف روک دی اس کے آئندہ کے لئے امکانات بھی محدود کر دی ہے بچاول چھڑنے کی مشین کیا ہوتی ہے ابھی بھی میں اتنی چھوٹی چیز ہے کہ میرے جیسے تنخواہ دار آدمی لگا سکتا ہے وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے فلور مل کیا ہوتی ہے اُس زمانے میں تو فلور مل ایک چھوٹی سی چیز تھی خیر آپ بڑی فلور ملیں بھی لگتی ہیں لیکن اُس زمانے میں کوئی اتنی بڑی فلور ملیں نہیں تھی ساری فلور ملیں لے لیں نتیجہ کیا نکھ بینک لے لی ہے انشورنس کمپنی لے لیں یہ صرف دولت کا زیان کوئی بڑا زیان نہیں ہے قادی آدم کہتے تھے دولت کا نقصان تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے اگر وقت رائے گا ہوا تو بہت رائے گا بہت نقصان ہو گیا اور اگر عزت چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا یہ دعوت ہے لیکن انہوں نے پسند بہت ہی اس کو دوراتے رہتے تھے انہوں نے سارے امکہ تمام ہر کوئی انٹرپینئر ہوتا ہے ہر کوئی انٹرپینئر ہوتا ہے میں اس کے بعد کے ساتھ ہی بریک پر چلی جاتی ہوں سوچتے ہیں یہ موقع ہی آج ہے ایسے موقع پر بریک پر چلی جاتی ہے بریک بڑی ضروری ہے حرون صاحب ایک چھوٹی سے بریک بریک سے وہ آپس آئیں گے یہی سے گفتگو آگے پڑے گی ہمارے ساتھ رہے بریک پر ایک بار پھر سے پرگام میں خوش آمدید کہیں گے پی ٹی آئی سے مطالق حرون صاحب میں چاہر ہوں کچھ بات ہو جائے مدر اس سے پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان کے مخالفین کا تذکرانی کر رہے ہیں ان کا کیا طرز حکومت کیا طرز عمل تھا ان کا اور خاص طور پر جو پی اے نی کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے اوپر بھی دو مختلف آرہ دیکھے پی اے نے تو کبھی بنتی ہی نہیں اگر بھٹو صاحب خوف زدہ نہ کرتے لوگوں کو بھٹو صاحب نے لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا اتنا خوف زدہ کر دیا کہ ان کے مختلف الخیال جو مخالفین تھے وہ متحد ہو گئے یعنی اے این پی کہاں جماعت اسلامی کہاں جمعیت علماء ہند اسلام کہاں جمعیت علماء پاکستان کہاں مولانا شاہ من دنرانی تو مولانا مفتی محمود کا پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے ٹھیک ہے اور وہ بیسے زادتی زندگی میں بہت اجلے آدمی تھے اور نہ کبھی انہوں نے جنسیوں سے کس کے آدمی رہے نہ کبھی انہوں نے کوئی پرواہ کی کسی کی لیکن وہ مطلب اپنے عقایت میں اتنے سخت تھے کہ وہ ان کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے تھے اب وہ علاقائی پارٹیاں بھی اور مسلم لیگ بھی اور اس وقت چودری زہر رہی زیادہ متعرق تھے اور پیر پگاڑا صاحب بھی اور سارے لوگ متحدث اس لئے ہو گئے چار تو وہ پیر پگاڑا کے مرید بھی مار ڈالے نا قتل کر دیا تین سو انتیس آیت میں تحریک میں مار ڈالے لیکن یہ جو مخالفین تھے نا انہوں نے نعرہ تو نظام مصطفیٰ کا دیا دوگاریک چلی تھی لیکن ان میں سے ایک ایک کو دیکھ لیں عظر خانے کیا کیا فالنباد الگ ہو گئے اور وزارت عظمہ کے خواب دیکھنے لگے اور امریکہ سے پنگیں بڑھا لی اور شہنشاہ ایران سے جا ملے اور مجھے آئے بس دی اونلی ون جس کو انہوں نے تفصیل سے انٹرویو دیا کیونکہ میرا ایک ایسے جریدے سے تعلق تھا جو ان سے ہم دردی رکھتا تھا مجھے شہنشاہ ایران تنہائی میں ملا حالانکہ اصولاں پاکستانی سفیر کو بہا ہونے چاہی تھا یعنی مطلب میں اتنا اہم ہوں کہ میں وزیر آدم بن رہا ہوں اور امریکہ میرے ساتھ ہے پھر جب وہ جا لیکن ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گھر میں نظر بند کر دیا تو وہ انہوں نے کہا کہ روز ٹھیک ہے امریکہ غلط ہے تو کیا یہ سچے پین اے کے پیچھے خفیہ ہاتھ تھے نہیں خفیہ ہاتھ دیکھیں نا جو بھی عوامی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو خفیہ ہاتھ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں نا اگر کوئی پیسے ملے جو تھوڑے بہت شواہد ملتے ہیں وہ اصر خان صاحب کی پارٹی کو ملے وہ ڈونیشن تو اگر وہ اربوں روپے مانگتے وہ اتنی بڑی تحریک تھی تحریک خلافت کے بعد اتنی عوامی تحریک نہیں چلی بڑی یعنی میجاریٹی نہیں تھی ان کی میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی میجاریٹی تھی الیکشن اگر فیر ہوتے تو زیادہ پوسیبلیٹی یہ تھی کہ پھر بھی بھٹے ساتھ 55 پرسنٹ سیٹیں دوبارہ پھر بھی لے جاتے داندری تو انہوں نے کی 75 فیصد بوٹ لینے کے لیے تاکہ صدارتی نظام نابس کر سکے اچھا شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کو مسلسل ثبتاش کرتے رہے بھئی مذاکرات کریں اسٹیبلیٹی ہو بھٹوں کو پہنسی چڑھنے سے حاصل کیا ہوگا اگر اگر بھٹوں کو سزائی دینی ہے تو کوئی عدالت دے اور صحیح طریقے سے دیں ٹھیک ہے اور اپنا باقی پارٹیوں نے بھی یہ کیا تھے سبھی اقتدار کے بھوکے نظام مصطفیٰ جو ہے نظام مصطفیٰ کی تو ان میں سے کوئی شخص قابل بھی نہیں تھا کہ تشریح کر سکتا نافذ کرنا تو بہت دور کی بات ہے انہیں پتا کیا ہے نظام مصطفیٰ ہوتا کیا نظام مصطفیٰ وہ تھا جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نافذ کیا اور اس میں رحم و کرم تھا اس میں سزائیں عذیتیں اس میں مولوی کی تر تھا یہ ایک فریب تھا یہ اقتدار کا بھوکت ہے صحیح چلی آگے بڑھتے ہیں اب موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں نجیب حارون صاحب کا آپ کو پتا ہوگا ہم یہاں پہ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے تھے جب بھی ان کے پارٹی کے ساتھ جو بھی اختلاف ہو جو بھی معاملہ تیہ ہوئے تازہ خبر یہ ہے کہ عظمہ کاردار ان کی بھی پارٹی کی بنیادی رکنی ہے وہ ختم کر دی گئے اور وہ فارنڈنگ میمبرز ہیں میمبرز میں سے ایک ہیں نجیب حارون صاحب کی تو میمبرشیپ ختم نہیں ہوئی اور نجیب حارون صاحب جو ہیں وہ سادہ لو آدمی ہیں انجینئر وہ بہت بڑے ہیں آدمی وہ بہت نیک ہیں ساف سترے ہیں نجیب حارون صاحب کے اس پارٹی پر رہنے کا جواز میری سمجھ سے باہر ہے کہ نہ انہیں کوئی کام دے رہے ہیں پاکستان کا ٹاپ انجینئر ہے ایماندار ہے مخلص ہے وزارتہ جس طرح لوگوں کو دیا آپ کو پتا ہے خود فرمایا آہل لاہور میں اپنے دوستوں کو کہ میں تو اکیلا ہوں تناہ ہوں میری نیت تو نیک ہے ان کے ساتھیوں میں پیسے ہی کام کے نیت نیک ہے باقی میرے اردگیت مجھے تو کوئی نیک نیت آدمی نظر نہیں آتا لیکن نجیب حارون قابل قبول نہیں ہے فخر امام کو سپیکر نہیں بنانا حسد کیسر کو بنانا ہے وہ تو دیکھئے نا جو معاملہ ان کا ہے جس طرح وہ چیز وہ برگزیدگی کا احساس ان میں بھی اتنے ہی جیتنا بھٹو میں ہے with the difference کہ بھٹو پڑا لکھا بہت تھا خان صاحب پڑے لکھے نہیں ہے بھائی اس پر میں کیا تفسر کروں آپ کے دوستوں میں نے کہا پوچھنوں سوال پھر آگے آجی میری دوستی کی وجہ سے اس ملک میں ساری مصیبتیں آئی ہیں اگر میں دوست نہ ہوتا ان کا تو وہ تو کبھی وزیر آدم بنی نہ سکتے یہ کوئی بات ہے اگر میں نہ ہوتا تو اور لوگ ہوتے ان کے ساتھ میں تو دوہزار تیرہ کے بعد پیچھے اٹ گیا تھا تو پھر پانچ سال ان کے ساتھ کون تھا دوہزار تیرہ سے پہلے آپ تھے نہیں میں تھا آپ تسلیم کرتے ہیں حارم صاحب نہیں تھا میں تو اس لیے پوچھ لیتی ہوں مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہیں بھی سواب پہنچے گا میں کہتا ہوں ہاں پہنچ رہا ہے میں اللہ سے معافی منت رہتا ہوں چل گئے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے عزمہ کاردار صاحبہ کو کس بات کی سزا ملی ہے عزمہ کاردار صاحبہ کو سزا ملی عدم احتیاط کی کس حوالے سے دیکھئے اپنے دوستوں کے سے آدمی کی چند ضرورتیں ہیں مثلا آئی لی زندگی انسان کی ضرورت ہے گھر بسانا انسان کی ضرورت ہے روٹی کھانا انسان کی ضرورت ہے کوئی شبہ نہیں کہ تھارسز انسان کی ضرورت ہے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے شام کو گھر میں یا دوستوں کے درمیان کسی جگہ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرتے ہیں اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں وہ اپنی فیلنگز بیان کر رہی ہیں ان کی رائے صحیح ہے غلط ہے وہ بیس نہیں ہے ٹھیک ہے خاتون اول کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ کہے مناسب تو نہیں بہرحال لیکن بہرحال کوئی ترائی میں قیبت سب کرتے ہیں سب کرتے ہیں خان صاحب طرح کم کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں کم گیا زیادہ بات تو ایک ہے انہوں صاحب کرتے تو ہیں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ قیبت نہیں کرتے خان صاحب ٹھیک ہے تو وہ اپنے جو ہے دیکھیں اب آپ ایک تاریخی واقعہ سے دو تاریخی واقعات سے ان کا موازنہ کریں ایک واقعہ تو وہی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دور تاریخ دور ہے زیادہ لکھ کا حالانکہ زیادہ لکھ کے دور میں خرابیاں بھی ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں اور زیادہ لکھ ذاتی زندگی میں اتنے نیک تھے زیادہ لکھ ذاتی زندگی میں اتنے نیک تھے کہ روز قیامت اگر مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ یا تو تمہارا انجام بھٹو کے ساتھ ہوگا یا زیادہ لکھ کے ساتھ ہوگا یہ ہوگا نہیں یہ تھوڑی ہے ایک تشبیح کے طور پر ارز کریں تو میں زیادہ لکھ کا جو انجام ہوگا میں اللہ سے کہوں گا جو زیادہ لکھ کے ساتھ ہوگا اگر یہ ہو ایسا ہوگا تو نہیں یہ تشبیح کے طور پر ارز کریں اور نور جہان کا واقعہ آپ کو پتا ہے جہانگیر کا نور جہان تیر اندازی کی مشک کر رہی تھی اس زمانے میں خاتین بھی تمام مسلمان تیر اندازی جانتے تھے بعض خاتین بھی تیر چلانا جانتی تھی شمشیر زنی جانتی تھی یہ تو آج ہم نے بند کر دیا نا جی خاتین کو فنون تو سیکھے اپنا حجاب کے ساتھ رہے شرم و حیاء کے ساتھ رہے وہ فنون سیکھنے میں کس نے کب پابندی لگائی تھی یہ اللہ کے رسول نے تجارت کر دی تھی مدینہ کی عورتیں رسول اللہ کی بیک بات میں سے بھی بعض جہاں کچھ چیزیں بنا کے بیشتی تھی تو اس میں کیا پابندی تھی اب وہ تیر اندازی کی مشک کر رہی تھی تو بے چاہ رہے ہیں غریب ایسے ہوتا ہے نا اچانک سامنے آ گیا گزر رہا ہے اب مال کی حقب میں کہیں وہ بھیران سی جگہ ہوگی تو وہ جا رہا ہے تو تیر جا کے لگا ایسی جگہ پہ اللہ جانے سر پہ لگا دل پہ لگا تو وہ جہاں بھاگ خو گیا آخر جمعہ حرون صاحب پہ کلوسنگ کی طرف بڑھیں گے وہ لاش اٹھا کر لے آئے فیصلہ یہ کیا جہانگیر نے کہ سزا موت دی جائے گی اور رو پڑا انہوں نے خیر ماف کر دیا انہوں نے کہا جی ہم دیت پہ راضی ہیں چیک ان کو سیلا دے دیا انہوں نے خود کہا بادشہ نے نہیں کہا اوہ گیا گدرا آدمی جہانگیر گیا گدرا تو رو پڑا آنسوں کے ساتھ ترکا نور جہان اگر تو ماری جاتی تو میرا بند تک اس کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں گے یہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آران صاحب آپ کے قیمتے وقت میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ آپنا بہت سارا خیال اکھیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ